شوہر کے ہاتھوں مبجینا تشدد کا شکار ایک اور شعب سٹار نے آزادی حاصل کر لی اور اس کا ازدواجی سفر اپنے اختتام کو پہنچ گیا لاہور کی مقامی فیملی کوٹ نے شوہر کے مبجینا تشدد، بے وفائی اور دھوکے کا شکار نامور گلوکارہ سنم ماروی کو آزادی کا پروانہ دے دیا سنم ماروی کے حق میں خلا کی ڈگری جاری ہونے کے بعد گلوکارہ کا حامد خان کے ساتھ ازدواجی سفر بھی اختتام پذیر ہو گیا یاد رہے کہ رما برس ساتھ فروری کے روز گلوکارہ سنم ماروی نے اپنے شوہر حامد خان سے کھلا کے لیے لاہور کی فیملی کوٹ میں اپنے وکیل حامد مقبول ایڈووکیٹ کے توسط سے درخواست دائر کی تھی گلوکارہ نے اپنی درخواست میں الزام آیت کیا تھا کہ شوہر ان پر تشدد کرنے سمیت نازیبہ زبان بھی استعمال کرتا ہے سنم ماروی کی جانب سے دائر کی گئے درخواست میں مزید کہا گیا تھا کہ ان دونوں کے تین بچے بھی ہیں جن کی وجہ سے گلوکارہ شوہر کا تشدد برداشت کرتی رہی تاہم اب وہ شوہر کے ایسے روئیے کو برداشت کر کر کے تھک چکی ہیں اس لیے انہیں کھلا کی ڈگری جاری کی جائے بعد ازاں حامد خان نے عدالت میں ساتھ صفات پر مشمل اپنے جواب میں اہلیہ کی جانب سے لگائے گئے تمام تر الزامات مسترد کر دیئے تھے حامد خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سنم ماروی سے کبھی وقت تمیزی نہیں کی اور نہ ہی کبھی انہیں گالی دی ہے حامد خان نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ ان کی اہلیہ کی کھلا کی درخواست کو مسترد کیا جائے بعد ازاں کھلا کے لیے اپنا بیان کلم بند کراتے ہوئے سنم ماروی نے کہا تھا کہ گولیاں کھا کر مرنے سے بہتر ہے کہ الہدگی اختیار کر لی جائے ہمارے گھرانوں میں تواہی کا بڑا سبب جھوٹ ہے گیارہ سال سے شوہر کا تشدد برداشت کر رہی تھی جب بیوی کماتی ہے تو شوہر اور اس کی فیملی اس پر انحصار کرتے ہیں جس سے گھر خراب ہوتے ہیں سنم ماروی نے کہا تھا کہ ان کے لیے شوہر کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے اس لیے اکٹھے رہنے کی بجائے الہدگی ہی بہتر ہے بیس فر وی کے روز لاہور کی فیملی کورٹ کی جج سنہ افضل وحلہ نے سنم ماروی کی کھلا کی درخواست پر سمات کی دورانے سمات سنم ماروی کا کہنا تھا کہ وہ حامد خان کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی کیونکہ وہ ان پر تشدد کرتا ہے اور انہیں گالیاں دیتا ہے عدالت نے خلا کے دعوے پر سمات کرتے ہوئے کہا کہ سنم ماروی کے شوہر کو بیان ریکارڈ کروانے کے متعدد مواقع دیا گئے سنم ماروی کے شوہر کے پیشنا ہونے پر یک طرفہ ڈگری جاری کی جاتی ہے فیملی جی سنہ افضل وحلہ نے سنم ماروی کے دعوے پر ڈگری جاری کر دی خیال رہے کہ سنم ماروی کی دوسری شادی تھی ان کے پہلے شوہر آفتاب احمد سن 2009 میں کراچی میں قتل ہو گئے تھے ان کے پہلے شوہر کو ایک ایسے وقت میں قتل کیا گیا تھا جب وہ پہلے بچے کی محید سے تھی سنم ماروی نے محض 18 سال کی عمون میں پہلے شادی کی تھی اور پہلے شوہر کے قتل کے چند سال بعد انہوں نے دوسری شادی حامد خان سے کی جو ان کے قزن بھی ہیں سنم ماروی کو سب سے زیادہ شہرت کوک سٹوڈیو سیزن فور سے حاصل ہوئی تھی جس کے بعد انہوں نے ٹی وی اور ریڈیو سمیت لائی پرفارمسز میں بھی اپنا نام بنایا سنم ماروی نے گلوکاری کا آگاز پاکستان ٹیلی ویجن لاہور سے دوسری شادی کے بعد کیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا